اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سبائی رنگ ٹی وی اور میں ہوں کمل سیا نیوز بلٹن میں خوش آمدید نصر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست نے مسترد سپیشل جیج سینٹرل شارو خرجمند نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کیس کی سماعت 18 نومبر تک ملتوی پیر کو ملزیمان پر فرد جرم آئید کیے جانے کا انکان اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے بشرا بی بی عدالت سے غیر حاضر تھیں آئی عدالت نے خاضی فائزیسا کی بطور شیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کے خلاف نجرسانی درخواست خارج کر دی جسٹس مسرد حلالی نے دیماغ سیئے کہ اب تو خاضی فائزیسا کی جان چھوڑ دیں یہ روشترم سیاسی تقرریوں کے لیے نہیں ہے یہ نظرسانی کیس دوبارہ اوپن نہیں کر سکتے بھٹو ریفرنس مختلف کیس تھا حقائق بھی مختلف تھے جسٹس شمال خان مندوخین نے کہا کہ نظرسانی میں پہلے نشان نہیں کریں کہ فیصلے میں غلطی کیا ہے پنجاب اور خیبر پکتونخواں اس موقع کے ڈیرے برقرار لاہور میں فضاء مزرے صحت آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سرے فہرے سیئر کوالٹی انڈیکس 677 ریکارڈ ملتان آلودہ ترین شہروں میں دوسرے اور پشاور تیسرے نمبر پر پہنچ گیا راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد، عیبت آباد اور دیگر شہروں میں بھی برا حال برتی سموک سے شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس دینے میں مشکلات کا سامنا سموک اور دھن سے راستے بھی کم پنجاب کی کئی شہروں میں دھن اندھا دھن موٹروے اس کئی مقامات سے بند کر دی گئی، ایم ٹری لاہور سے درخانہ تک بند ایم فور پنگی بھٹیا سے عبدالحکین، ایم فائب شہر شاہ سے ظاہر پیر تک موطل لاہور سے آلکاوٹ موٹروے کو بھی حد نگاہ سفر ہونے پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا موٹروے ایم ٹو کو حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا دوسری طرف قومی شہروں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم، ڈرائیورز کو شدید مشکلات دستان گارڈیوں کا ماحول کو آلودہ کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لاہور کے اکتالیس مقامات پر انٹی سموک، سکوٹ، تائیونات، دھوہ چھوڑنے پر گارڈیاں بند اور جمانے کیے جا رہے ہیں واق پتن میں ایک ہزار سے زائد گارڈیوں کے چالان 21 لاکھ روپے کے جمانے کیے گئے ترجمان کے مطابق آلودگی کے سبب بننے والی گارڈیوں کا جل خاتمہ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں محولیاتی آلودگی کے اس کی سماعت عدالت نے محولیاتی آلودگی کے تمام کیسز کو یکجہ کر دیا چاروں سوگوں سے آلودگی کے خاتمے کے اقدامات پر تین ہفتوں میں ریپورٹس طلب کر لی گئیں جسٹس مسرط حلالی نے ریمارکس دیئے کہ ایجنسی اور قانون کی موجودگی کے باوجود ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی بھرمار ہے محولیاتی ایجنسی کے افسران تو دفاتر سے نکلتے ہی نہیں ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سموگ کی وجہات کیا ہے اور اس کے خاتمے کا علاج کیا ہے جسٹس نئیم افغان بولے کہ کھیت کھلیان کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائیٹیز بن رہی ہیں لاہر بڑھتے بڑھتے شیخ پورا تک جا پہنچا بڑھتی سموگ میں بادلوں نے بھی برسنے کی ٹھان لی بالائی پنجاب، خیبر پفتونخہ، گلگت، بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق شام کو اسلام آباد، سہرائے تھل، مری، میاں واری، سگودھا میں بادل برسنگے چتران، دیر، سوات، مالاکن، باجوڑ، مانسہرہ، عیبچ آباد میں بارش متوقع لاہور، کسور، اوکارا، سیالکوٹ، حافظ آباد اور دیگر شہروں میں سموگ اور شدید دھون پڑھنے کی توقع